موسیقی اور فقی فریسیوں نے یسو کو سازش کر کر پکڑوایا اور سپاہیوں نے یسو کو سلیپ پر قربان کر دیا خداون یسو مسیح بچو میرے اور آپ کے خاطر سلیپ پر قربان ہوئے اور وہاں پر اس سارے ماجرے کو یسو کی ماں اور یوہنہ اور بہت سے لوگوں نے دیکھا دل غم سے بھرے تھے لیکن ایک شخص جو یسو مسیح سے پیار کرتا تھا جس کا نام یوسف اور میتیا کا رہنے والا تھا اور وہ دیکھ کر بہت رویا اور اس نے دل میں اس بات کا ارادہ کیا کہ میں پلاتوس سے یسو کی لاش لے جانے کی اجازت لوں گا اور یسو کو قبر میں دفنانے کے لیے نیکو دیمس کو ساتھ لیا اور اس سے کہا کہ میں پلاتوس سے اجازت لے کر یسو کو دفنانے کے لیے تمہارے ساتھ مل کر ہم اس کام کو کریں گے دوستو یوسف اور میتیا نے سوچا کہ جو قبر میں نے اپنے لیے چٹان میں کھدوائی تھی آج میں یسو کو اس قبر میں دفناؤں گا یوسف اور میتیا دل میں اس بوجھ کو لیے یسو کو لیے یسو کو کفنایا اور قبر کے آگے ایک پتھر کو لڑکایا اور دوستو بچوں دھیان سے سنیں وہ فقی وہ فریسی وہ شرارتی لوگ جو پلاتوس کے پاس پھر گئے اور پلاتوس سے کہا پلاتوس بادشاہ اس یسو کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور پلاتوس نے کہا تم کیا چاہتے ہو مجھ سے اس نے کہا دیکھ پلاتوس اگر اس کے شاگرد وہاں پر آئے اور چوری چھپے یسو کو رات کو اٹھا کر لے گئے تو پھر کیا ہوگا لوگ کہیں گے یسو زندہ ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تو وہاں پر سپاہیوں کا پہرہ لگوا دے پلاتوس نے سوچا میں کیا کروں پلاتوس نے دو سپاہیوں کو کہا جاؤ کبر کی حفاظت کرو اور سپاہیوں نے چلاکی کی اور کہا ہاں اس تو ہم کبر کے باہر کھڑے ہیں یہاں پر نہ موت جی سکتی ہے نہ شتان جی سکتا ہے ہم حفاظت کریں گے اس کبر کی اور اس کے پتھر کی اور دوستو شاگرد جو سپاہیوں کے ڈر سے دروازے بند کر کے بیٹھے تھے وہ سوچ رہے تھے ہمارا یسو صلیب پر قربان ہو گیا ہے لیکن جب یسو نے اپنا دم دیا جب قبر میں دوسرا دن ہوا تو سپاہیوں کی دوستو بچو دیہان سے سنیں تیسرا دن ہوا اور سپاہیوں کا دم ٹوٹ گیا اور سپاہی سوچ رہے تھے کہ اتنے میں مریم مقدلینی اور اس کے فرنڈز وہاں پر آئیں خشبودار چیزیں لے کر لیکن ایک بڑا بھنچال دیکھا اور سپاہیوں کے گھٹنوں سے جان ختم ہو گئی اور وہ سوچ رہے تھے آج یہ موت کس موڑ پر ہمیں لے آئی ہے اور یہ کون ہے یہ کیسی ہستی ہے جس کی قبر کی حفاظت کے لیے ہماری بیٹری لو ہو گئی ہے اور فرشتے نے قبر سے پتھر کو لڑکایا اور کہا زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں ہے یہ قبر خالی ہے وہ جی اٹھا ہے یہ بات فرشتے نے مریم مقدلینی اور دوسری عورتوں کو سنائی اور کہا جاؤ شاگتوں کو بھی یہ بتاؤ اور اس بات کو سن کر ان عورتوں نے دل میں خوشی بھی منائی اور اس بات سے خوش بھی کہ ہمارا یسو جی اٹھا ہے اور وہ دورتی ہوئی گئی اور جا کر لوگوں کو خبر دی شاگردوں کو بتایا یسو جی اٹھے ہیں ہمارے یسو جی اٹھے ہیں ہمارے یسو جی اٹھے ہیں اور شاگردوں نے آپس میں بات کی اور اس سارے ماجرے کو آپس میں ڈسکس کیا اور دیکھا اور پھر بھاگے دورے قبر کی طرف دورے کہ ہم دیکھیں کہ یسو کہاں پر ہیں اور شاگردوں نے دور لگائی بہت سے لوگوں نے سوچا کہ کہیں ان کو غلطی نہ لگ گئی ہو لیکن میرے دوستو پیارے بچوں یسو مسیح اپنے کہنے کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن قبر کا سینہ چاک کر کر ابلیس کو ہرا کر جی اٹھے اور انہوں نے کہا جاؤ اور ساری قوم کو شاگرد بناو اور ان کو رول قدس کے نام سے بفتسمہ دو دوستو ہماری یسو مسیح جی اٹھے اور انہوں نے آج ہماری خاطر سلیف پر جب جان دی تو دوستو آج یسو مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہم ایسٹر عید قیامت المسیح مناتے ہیں خداون آج کے اس خوبصورت حصے کے اصلاح سے آپ سب کو برکت دے گاڈ پیسی ہو